نمشکار آداب السلام علیکم ویورز آج ایک مزیدار ویڈیو میں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سٹیپ ٹو دی نیچر پہ ویلکم کروں گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ کے لئے کے چھلکوں سے ہم ایک فرٹی لائزر کیسے بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کے لئے کے چھلکے ہیں تھوڑے بہت پانی میں رکھ دیا ہے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں تو ابھی اس کا فرٹی لائزر بند رہا ہے تو ابھی اس پانی کو ہم اپنے پلانٹس کو دے سکتے ہیں کہ کیلوں کے چھلکوں میں جو کیلشم ہوتا ہے تھوڑا بہت نیٹروجن فاسفورس یہ جو بھی چھلکے ہوتے ہیں پھلوں کے سبزیوں کے جو بھی ویسٹ ہوتا ہے ان سے ہم فرٹی لائزر بنا سکتے ہیں تو اس کو آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں پہلے کیلے کے چھلکے لیں پھر کیلے کے چھلکوں کو پانی میں بھگھو دیں پانی میں بھگھونے کے بعد اس کو اچھے تڑک اسے مسل دیں ان کا چورا بنا دیں تاکہ ان کا جو بھی سلیوشن ہے وہ پانی میں حل ہو جائے اور پانی میں حل ہونے کے بعد پھر وہ آپ اپنے پلانٹس کو دے سکتے ہیں اس کو اپنے گھر پر ایزلی بنا سکتے ہیں ایزی ٹو کاؤسٹ ہے آپ پھروٹ کھاتے تو ہوں گے چھلکوں کو اسے رکھ دیں پھر ان کو پانی میں بھگھو دیں چوہبی سے اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ کا خات بن جائے گا یہ جو ہمارے پتے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوش ہو رہے ہیں یہ کیلشم کی کمی بھی ہو سکتی ہے تو اس کو ہم آدھ دیں گے تاکہ اس کی کیلشم کی کمی بھوری ہو جائے ادھر بھی ہمارے ایک پلانٹس ہیں ان کی پتے یہ لوش ہو رہے ہیں ادھر ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے پھول لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کوٹن کے پلانٹ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگڑے بن رہے ہیں تو کلوگشلکوں سے ایک ہاتھ بن چکا ہے ابھی اس کے کلر چیک کر سکتے ہیں اس کا کلر تھوڑا بہت چینج ہو گیا ہے پانی کا آپ اس کو ایک سے دو بکیٹ اپنے پلانٹس کو دے سکتے ہیں جو بارہ سے چودہ انچ کا ہوتا ہے آپ اس کو ایسے دے سکتے ہیں تو ایسے آپ یہ اپنے گھروں میں بنائی ہے اس میں کیلچہ میں نیٹروجین فاسفورس اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ وہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا اس کو پانی میں رکھتے ہیں جو بھی زیادہ گھنٹے کے بعد شیڈی رہے میں رکھیں تاکہ اسے کوئی بدبو نہ آ جائیں تو یہ تھا وہ اگر ویڈیو اچھے لگیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل اسٹیپ ٹرنیجر کو سبسکرائب کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو ساری نعمت سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ کو ساری نعمت سے عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو آفاتھوں اور بیمار سے بچائے اگر زندگی رہی تو اگلے ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم